اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو کچھ دکھانا چھا رہا ہوں اسے زیر پہلے غور سے دیکھئے گا اور غور سے سمجھے گا دوستو یہ پرچم جسو جو آپ کو نظر آ رہی ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم سب نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا حق کیا بنتا ہے ہماری ذمہ داریا کیا بنتی ہے کہ ہم اس کلمے کی حفاظت کرے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام پاکستان ہے اور پاکستان کی پرچم کی حفاظت کرنا پاکستان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص یہود نصارہ کی شکل میں اسلام کی لباس اوڑ کر آتا ہے اور اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے اور پاکستان کی بے حرمتی کرتا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس پر غور اور فکر نہیں کروگے کہ یہ لوگ جو کلمے کی شہادت کلمہ اپنے جنڈے کے اوپر اور وہ جنڈہ بھی پاکستان کا اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں وہ جنڈہ روڈ اور سڑکوں پر چلاتے ہیں پھر وہ جنڈہ سکڑ کے وہ خوشک ہو کر زمین پر گرتا ہے کچھروں میں گرتا ہے نالوں میں گرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میٹرک بورڈ آفیس کے پاس جو نیا بل پناہ ہوا ہے اس پر اور اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے جماعتِ حرامی میں جماعتِ اسلامی ان کو نہیں کہوں گا وہ اس لئے نہیں کہوں گا کہ یہ شیوں کی بنائی ہوئی پارٹی ہے جو اسلامی لباس اوڑ کر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے پاکستان کی بے حرمتی کرتا ہے علماء کی بیزتی کرتا ہے علماء کے لئے بغض رکھتا ہے اسلام کے لئے بغض رکھتا ہے یہ سڑکوں پر لگے ہوئے پاکستان کے جنڈے میرا مقصد آپ لوگ کو لڑوانا نہیں ہے میرا مقصد آپ لوگ کو جگڑوانا نہیں ہے سب اتنا کہہ دینا ہے کہ خدا کے لیے ان پرچموں کی حفاظت کیجئے کلمے کی حفاظت کیجئے ایسے نہ ہو کہ اس کی حفاظت تم لوگوں سے نہ ہو پائے اور آسمان والا پھر اپنا قیرِ الٰہی ہم پر برسا پڑے کیونکہ اس جنڈوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ جنڈیں نالوں میں گرتے ہیں کچھروں میں گرتے ہیں کیا قیامت کے روز جب ہم حاضر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے تو وہ اگر ہم سے پوچھ لے کہ سڑک اور چوراہوں پر جنڈوں کے اوپر یہود و نصارہ نے ہمارا نام لکھا تھا تو تم نے کیا کیا بتانا صرف یہی چاہ رہا تھا کہ اس روڈ اور سڑکوں پر جو جنڈے لگے ہوئے ہیں کلمیں جن کے اوپر لکھے ہوئے ہیں پلیز اسے سیف کریں اور ایسے جتنی بھی پارٹیاں ہیں جس میں اسلام کا نام جنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا بائیکارٹ کیجئے ان کو ہٹا دیجئے یا تو جنڈے کی حفاظت کریں اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو خدا کے لئے اس سے یہ کلمہ ہٹا دیجئے یا یہ ہٹا دیجئے سیف آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ خدا کے لئے جتنے بھی پرچم ہیں اسے جل سے جل اٹھا دیا جائے نکال دیا جائے ورنہ ہمیں مجبورن ہے فائیار کاٹنا پڑے گا جس جس جگہ پہ یہ ہوگا کیونکہ ہم لوگ چون ہی رہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے دین اور اسلام کا مسئلہ ہے یہ لوگ پاکستان کا پرچم بنا کر اس پر کلمہ لکھ لیتے ہیں اور پاکستان کا پرچم پھر پھٹ جاتا ہے تو پاکستان کی بھی بہزتی ہوئی پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کلمہ کا مقصد کیا ہے اس کی حفاظت کرنا اس کی نیچے زندگی گزارنا تو دونوں طرفوں سے ہمارے اسلام کی اور پاکستان کی بہزتی ہوتی ہے اگر جھنڈے پر کلمہ بھی نہ لکھا ہو لیکن پاکستان کا پرچم ہو پھر بھی اگر وہ سڑکوں پہ گرے گا تو پاکستان نہیں بلکہ کلمہ کی بہزتی ہوگی کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اگر ہم پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں تو خدا کے لیے جب ہمیں نظر لگ جائے ہمیں پتہ لگ جائے کہ خراب ہو رہا ہے سکڑ رہا ہے تو اس پرچم کو اتارنا چاہیے اس کی جگہ دوسرا لگا لے اس کی حفاظت کیجئے جیسے لگانا آتا ہے ویسے اتارنا بھی سیکھئے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے کلمہ کی بہزتی کو پاکستان میں نہ ہونے دے اس پاکستان کے پاک پرچم کی بہزتی نہ ہونے دے بتانا صرف یہی چاہ رہا تھا کہ اس روڈ اور سڑکوں پر جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں گلمیں جن کے اوپر لکھے ہوئے ہیں پلیز اسے سیف کریں اور ایسے 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 جتنی بھی پارٹیاں ہیں جس میں اسلام کا نام جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے چونہیں ہمارے لکھے ڈاڈاڈے کے اوپر لکھے بہت اللہ اللہ کے لئے مرحبہ موسیقی موسیقی